بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو اسلام علیکم بیس جلائی دو ہزار چوبیس باروز ہفتہ رات کا آخری ٹائم ہے گیارہ بج کر باون منٹ ہو چکے ہیں محرم کی تیرہ تھی اور سامن کی پانچ تاریخ تھی گولڈ ریٹ سے پہلے آج کی اپ ڈیٹ سٹارٹ کرتے ہیں کرنسی ریٹ سے پاکستان میں جب سونے کا ریٹ بہت زیادہ اپ ڈون ہوتا ہے تو لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ یہ پاکستان سے ہی کچھ ہو رہا ہے تو ایسا کچھ نہیں ہوتا ذرا دیکھتے ہیں کہ ڈالر کیا صورت آل جا رہی ہے ڈالر انٹر بینک میں دو سو ٹھتر پہ بارہ پیسے ہے یہ دو سو ٹھتر پہ انتالیس پیسے سے کم ہوا ہے اور اسی طرح ہمارا تری درم جو ہے وہ پچھتر پہ بہتر پیسے ہے سعودی ریال چوہتر پہ پندرہ پیسے خاصی کمی آئی ہے ان میں بھی اوپن وارکیٹ میں جو ڈالر ہے وہ دو سو اناسی روپے کا بائنگ ہو رہا ہے یعنی لے رہے ہیں فیزیکل جو ریٹ بنتا ہے وہ دو سو اناسی روپے تیس پیسے اور سعودی ریال تریتر پہ اسی پیسے ریٹ آرہا ہے اوپن کا بائنگ ایکسچینج ریٹ لیکن جو فیزیکل ریٹ آئے گا وہ چوہتر پہ دس پیسے آئے گا امراتی درم پچھتر پہ پچھپن پیسے اور یہ فیزیکل جو ریٹ آئے گا وہ پچھتر پہ پچاسی پیسے میں بائنگ کریں گے درم آج آپ سے ڈالر کی ویسے تو کم ڈون نہ ہوا دیکھتے ہیں آئل کی پرائسز انٹرنیشنل مارکیٹ میں دو شریعہ آٹھ سفر کروڈ آئل کام ہوا ہے جی اور دو شریعہ پانچ تین برینٹ آئل کام ہوا ہے اسی شریعہ سفر دو کروڈ آئل آ گیا اور بیاسی شریعہ پانچ آٹھ برینٹ آئل آ گیا آئل کی قیمتوں میں بہت زیادہ کمی آئی ہے انٹرنیشنل مارکیٹ میں جو چاندی کی قیمت ہے اس میں بھی بہت زیادہ کمی آئی ہے اگر ہم دیکھتے ہیں پرکیجی کے حساب سے تو نو سو اٹھتیس ڈالر اس وقت کھڑیا قیمت ساٹھ ڈالر پر کلو پر کمی آئی ہے انٹرنیشنل مارکیٹ اور پاکستان میں تین ہزار یعنی انتیس سو سے زیادہ ہو کر تین ہزار ہوئی ہے سو رپے بڑھا ہے دو سو ستاون روپے پر گرام اور دو لاکھ ستاون ہزار پے میں ایک کلو چاندی پاکستان کے اندر خرید و فروغ تو ہو سکتی ہے سونا انٹرنیشنل مارکیٹ میں چوبی سو ڈالر پر آنس پر اس وقت موجود ہے اور ستتر اشاریہ ایک نو ڈالر پر گرام ہے اور نو سو امریکی ڈالر میں ایک تولہ سونا بن رہا ہے انٹرنیشنل مارکیٹ میں انٹرنیشنل مارکیٹ میں پچیس ڈالر امریکی سونا کم ہونے کی وجہ سے اس وقت جو کھڑا ہوا ہے وہ نو سو ڈالر امریکی پر تولہ پر انٹرنیشنل مارکیٹ میں اب دبائی میں چورانوے درم کم ہوا ہے اور تیتی سو چوراسی پر فریش ریٹ آ رہا ہے سعودی ریبیہ میں بانوے سعودی ریال کی کمی آئی ہے اس سونے کے ریٹ میں جو کمی آ رہی ہے نا انٹرنیشنل مارکیٹ میں اب موجودہ جو ریٹ بنے گا وہ تیتی سو سعودی ریال کا ایک تولہ بنے گا انڈیا میں اکی سو روپیہ انڈین کم ہو کر اب چوہتر ہزار چھے سو روپیہ فریش ریٹ کھڑا ہوا ہے اور پکستان میں پانچ ہزار روپیہ پر تولے پر کمی آ کر دو لاک ترپن ہزار سے کم ہو کر دو لاک انچاس ہزار پیہ پر ریٹ موجود ہے اچھا پکستان کا ریٹ دیکھتے ہیں کہ دن کے وقت کیا رہا یعنی بیس تاریخ والا دو لاک پچاس ہزار تین سو روپیہ میں پیس دینے والا ریٹ رکھا ہوا تھا اور دو لاک اٹھتالی ہزار آٹھ سو روپیہ انہوں نے روا دینے والا ریٹ رکھا ہوا تھا جبکہ فریش ریٹ کیا چل رہا تھا وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں جو اس وقت فریش ریٹ چل رہا ہے وہ ہے دو لاک انچاس ہزار پانچ سو بیس روپیہ یعنی انہوں نے تقریبا سات سو روپیہ پر تولہ ریٹ کے اندر کمی رکھی ہوئی تھی دن کے وقت پورا دن ایک اور بھی نوٹ کرنے والی بات ہے کہ پانچ سو روپیہ انہوں نے خرید اور فروک میں پیس اور روے دونوں میں فرق رکھا ہوا تھا اب ایک والی بات تو کلیر ہو گئی ہے جی کہ پکستان کا جو ریٹ کے ساتھ سونے کے ریٹ کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے نہ بڑھنے میں نہ کم ہونے میں لہذا کہاں ہیں امریکہ میں الیکشن ہو رہے ہیں اور میرے خیال کے مطابق اگر میں غلطی پہ نہیں ہوں تو بائیس جولائی کو الیکشن ہوں گے اور کوئی ریزلٹ آئے گا جیتنے والی پوزیشن جو ہے وہ واضح طور پر جو ہے وہ صدر جو بائیڈن ہے وہ سیکنڈ نمبر پر ہیں اور جو ٹرم صاحب ہیں وہ پہلے نمبر پر ہیں جب سے ان کے اوپر حملہ ہوا ہے اس کے بعد تو وہ واضح طور پر اپنے آپ کو جیت کی طرف جا رہے ہیں اور ان کا اعلان بھی یہی ہے کہ جیسے ہی میں صدر بنوں گا سب سے پہلے میں نے ایک فون کال ملانی ہے اور تمام ملکوں کی جنگ ختم کروا دینی ہے تو لوگوں کو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے ہی ٹرم پائے گا سموت ہو جائے گا جنگ بندیاں ہو جائیں گی تو کیا ہوگا معیشت بہتر ہوگی جب معیشت بہتر ہوگی تو مجھے ایک شک پڑھ رہا ہے کہ سونے کا ریٹ بڑھے گا کیونکہ امریکہ کے اندر جب بھی شرح سود میں کم ہی آتی ہے نا اس وقت سونے کا ریٹ بڑھتا ہے کیونکہ لوگ سود کے پیسے کھانے میں زیادہ مزہ محسوس کرتے ہیں تو وہ بھاگ کر گولڈ میں آتے ہیں یا آئل میں آتے ہیں یا سلور میں آتے ہیں لہٰذا ان کو ترجیہ سب سے زیادہ جو اچھی چیز ملتی ہے وہ گولڈ ہی ملتی ہے گولڈ میں انویسٹ کر ڈالتے ہیں تو صدر صاحب کے آنے کی وجہ سے اگر سموت ہوا تو شرح سود میں کمی آنے کا چانس ضرور بنے گا اس وقت بھی یہ جو سونے کا ریٹ بڑھا تھا شرح سود میں کمی لانے کی وجہ سے ہی بڑھا تھا لیکن اب معلوم نہیں ہے کہ اب وہ رک گئی ہے یا انتظار کریں گے یا کہ کیا ہوگا جب مارکیٹ تھی چوبیس سو چھاسٹھ پر تو اس وقت یہ ذہن تھا کہ مارکیٹ جب آ جائے گی تئیس سو اٹھانویں تئیس سو نینانویں چوبیس سو دو تو بائنگ بنتی ہے لیکن ابھی تک کوئی نیا میسج نہیں آرہا کوئی کسی نے کچھ سگنل بھی نہیں دیا کوئی تجزیہ نے پیش کیا لہٰذا ابھی مارکیٹ کے بارے میں الیکشن کا انتظار ضروری سمجھا جا رہا ہے اور اس کے بعد ہی کوئی فیصلہ کیا جائے گا کہ آیا کہ بائنگ بنتی ہے یا نہیں بنتی دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ کہتے ہیں پاکستان زندہ باد اور پاک فوج زندہ باد آخر میں درود و سلام بے بہا مرتبہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر صحابہ اکرام پر مصطفی جانِ رحمت پر لاکھو سلام شمائے بزمِ ہدایت پر لاکھو سلام سلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر اور صحابہ اکرام پر